بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناہ ودو ایہ کناہ ستائین اسلام علیکو رحمت اللہ و قاتل ناصرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی سعودی عرب سے بڑی خوشکبری ازارو پاکستانوں کی موجے لگئی رمضان کی آمد آمد ہے ماہ مبارک کی آمد آمد ہے سب سے پہلے آپ کو ابھی سے ہی رمضان کی بہت بہت مبارک بات سعودی عرب نے اس رمضان کے اوپر ایک بڑے پیکش کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کے حکومت نے کیا پیکش کا اعلان کیا ہے آپ کے ساتھ یہ بڑی خوشکبری جو کہ خصوصا غریب طبقہ ہے اس کے لئے یہ بڑی خوشکبری ہے سعودی عرب اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے تلقات کافی اچھے ہو رہے ہیں اچھے تلقات کی خبریں آ رہی ہیں اور تمام ترچیزیں پیتری کی طرح پیڑ رہی ہیں لیکن جو سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو اعلان کیا ہے اب ذرا سمات کیجے گا ذرا ملہدہ کیجے گا کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اس رمضان کے اوپر پاکستان کے لئے کس پیکش کا اعلان کیا ہے خبر کچھ ہوں ہے کہ شاہ سلمان نے ازارت پاکستانی خاندانوں کے لئے رمضان و مبارک سے قبل بڑا توفہ بیج دیا اس خبر کی تفصیلات کچھ ہوں ہیں کہ شاہ سلمان کے فلائی امدادی ادارے کی طرف سے رمضان پیکش کے طور پر پاکستان کے لئے بیس ازار سات سو مستق گرانوں میں اشیاء خردو نوش کی تقسیم شروع کی جا رہی ہے جس سے مہر امداد میں صوبہ بلوجستان کے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ازار سے زائد افراد مستفید ہوں گے اس فوڈ پیکش میں تمام ترزوری اشیاء خردو نوش شامل ہیں اس فوڈ بھی اکتالیس لوگرام پر مشتمل ہے جس میں بیس کلو فائن آٹا پانچ کلو چاول پانچ لیٹر کوکنگ آئے دو کلو بیسن دو کلو کچور پانچ کلو چینی اور ایک کلو چائے اور جامش شیری شامل ہیں جس کا مجموعی وزن آٹھ سو پچاس ٹن بنتا ہے اور مالیت تقریباً ایک میلین بنتی ہے یہاں پر مالیت ایک میلین تقریباً پندرہ کروٹ چھپن لاکھ روپے ہیں جو کہ اے ڈی ایم مقامی حکومت اور مقامی انجیوز ڈی پیو کے تاوز سے صوبہ بلوجستان کے دس ازلا چاگی واشب پنجوڑ نصیرہ باد صوبت پور لورائی میں شفاف طریقے سے تقسیم کیا جائے گا اس موقع پر نقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع پیداوار زبیدہ جلال نے کہا ہے کہ وہ سعودیرہ کی جانب سے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے عقوق بلوجستان اور غریب و مستق افراد کی مدد پر شکر گزار ہیں شبان رمضان و مالک میں دوسروں کا خیار رکھنے اور عصہ باتنے کا مہینہ ہے شاہ سلمہر لیف مرکز کے جانب سے راشنگی تقسیم غریبوں کی گوشالی کا باعث بنے گی دوسری جانب پاکستان میں مقیم سعودی صفی نفاف بن سید المالکی نے اپنے خطاہ میں کہا ہے کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستانہ اور برادانہ درکات کا اکاس ہے دونوں مالک پر ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کڑے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ اپنا تاؤں جاری رکھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تقریب میں شرکت پر وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال کا شکر گزار ہیں بعد ازاں میڈیا سے گذگو کرتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان کے دفاعی رادے نے برجستان کے دس ازلا ستائیس ازار خاندانوں میں یہ تقسیم کیا جائے گا زبیدہ جلال نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی تلقات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے اقتماعات ان تلقات کو مزید تکویت ملتی ہے جبکہ سعودی صفیع نواف بن سید المالکی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انتہائی مسدکم رادنانا اور دوسرہ تلقات موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تلقات انتہائی گہرے اور صرف اکمتو کے درمیان نہیں بلکہ آوام اور عوام کے مابین ہیں یہاں پر ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سب کو ایک میسی دینا چاہوں گا کہ رمضان آنے لگا ہے تقریباً تھوڑے ہی دن رہ چکے ہیں انشاءاللہ پھر رمضان آ جائے گا اور انشاءاللہ مل کا روزے رکھیں گے اللہ سب لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان کے اوپر آپ کوشک کیجئے گا کہ آپ کے جو نیبرز ہیں جو آپ کے امسائے ہیں ان کا خاص کیا رکھی گیا پہلے بات آپ نے یہ کرنی ہے دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ دیکھے گا کہ آپ کے جو بھی غریب جو کہ آپ کے غریب سب سے پہلے جو جن کا حصہ بنتا ہے وہ ہوتے ہیں آپ کے رشتدار اپنے رشتداروں کو دیکھے گا کہ آپ کے رشتداروں میں سے کس کو آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے اپنے رشتداروں کی سب سے پہلے ہلپ کیجئے گا بعد میں آپ کے امسائوں کا نمبر آتا ہے اور بعد میں پھر تمام تل لوگوں کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنی ہے اپنے غریبوں اپنے دوسری رشتداروں کا خیار رکھیں مجھے ابھی تک لیے دے جادت ویڈیو اپسان نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پوش پہلے پاکستان زندہ شکریہ